بڑی بڑی زرخیز مٹی ہے ہمارے گاؤں کی صاحب ہمارے التمش غازی نے وہ کر کے دکھایا ہے ہمارے التمش غازی نے وہ کر کے دکھایا ہے میں علماء اقبال کے اس شیر سے میں انہیں دعوتیں دعوتیں کلام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں آپ نے قیمتی باتیں بہت انسپیربل جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ کریں اور یہ علماء اقبال کا یہ شیر کہ یہ مہر و تاباں سے کوئی کہہ دے یہ مہر و تاباں سے کوئی کہہ دے تو اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں آئیے التمش غازی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سامین اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے ڈگنیٹریز خاص کر کے انیس صدری صاحب اور جو یہاں کے کنوینر ہیں محمد شاہد حمد صاحب کلام صاحب شہزاد صاحب محمد بلال رزوی صاحب تبریز عالم موین رزا اور صدام حسین صاحب ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور اپنی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں علم کی اہمیت کے بارے میں بات کیا شیخ نے اور ابباجان نے گارڈین کو کیسے رہنا اس کے بارے میں بات کیا علم ابھی کیا دور چلنا اس کے بارے میں چاچا جان نے بات کیا تو کافی چیزیں ہو چکی ہیں تو ان سب چیزوں پر باتیں نہ ہوں گی تین پارٹس میں بات کہی جائے گی پہلے مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جرنی بتائیے ایسے تو ہم اس بات میں یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کسی کی جرنی کو کافی کریں لیکن ہاں اگر انسپیریشن تھوڑا مل جائے بہت شورٹ میں بتا دوں گا اس کے بعد ایک چھوٹی سی تقریر ہوگی جس میں کی جو انگریڈینٹس آف سکسز ہے سکسز کیا ہے اس کا ڈیفنیشن کیا ہے وہ سب آپ لوگوں کے خود سے ویلو بنانا ہوتا ہے لیکن اس کے انگریڈینٹس کیا ہے کیا کیا ہونا چاہیے ضروری کیا ہے سکسز کے لیے اس کے بعد ایک question answer session ہوگا جس میں کی آپ جو بھی بچے موجود ہیں جو بھی نوجوان لوگ ہیں جن کو بھی کچھ پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے گا جتنی سمجھ ہے میری اس حساب سے آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلی میری جو جرنی رہی ہے نرسری سے لے کر class 12 تک central public school سمجھتی پوچھ سے پڑھا ہوں اس کے بعد fitji south ڈیلی میں کوچنگ کیا iat jayi کے لیے 2014 میں iat میں ایڈمیشن ہوا mechanical engineering پنارس ہندو university iat bhu وارانسی میں 2018 کا pass out ہوں اس کے بعد جامیہ ملیہ اسلامیہ میں upsc کوچنگ کرنے گیا سات مہینے وہاں اس کے بعد حمدہ study circle وہاں لگ بگ دیر سال تو upsc civil services examination 2020 کا یہ result تھا جو اس بار ابھی آیا ہے یہ short میں جرنی ہے لیکن ہاں اگر result سنیے گا تو آپ کو لگے گا 12 میں 94% iat میں 91% تو تھوڑا لگتا ہے کہ یہ دوسرے level کے لوگ ہیں ایسے ہم نہیں ہیں اسی لیے یہ بتانا نہیں چاہتے ہمارے دکھر تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچپن سے ٹاپر رہے ہوں جیسے کہ شایخ نے فرمایا تھا لیکن جو کام آپ کو ملا ہوا ہے اس کو ایمانداری سے آپ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بس اسی سے فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بات اتنی ہوگی اس کے بعد دوسرے پارٹ میں جو بات کہنا چاہیں گے وہ ہے سکسس کی انگریڈینٹس یہاں پہ شلاب صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا thinking کے بارے میں بہت اچھی بات تھی کہ small opportunities کو grab کریں بہت اچھی بات تھی دوسرے طرف اتشام صاحب نے کہا تھا کہ علم کو بانٹ دیا گیا ہے دو پارٹس میں دنیاوی اور آخروی اور انہوں نے کہا علم میں نافع ہونا چاہیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہ سب میٹا باتیں ہیں میٹا باتیں مطلب جو باتیں کے details آپ کو پتا نہیں ہوتے ہیں صرف باتیں ہوتی ہیں بات ختم ہو جاتی ہے آپ میں سے سب کو پتا ہے کہ زندگی میں محنت کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے قوم کی خدمت کرنا ہے but nobody knows the house کہ کیسے کرنا ہے کرنا کیا ہے سب کو لگتا ہے کہ دین کی خدمت کرنا ہے کیسے کرنا ہے جو چھوٹی باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے وہ لوگ کچھ کر لیتے ہیں کچھ آس پاس مدد کر دیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے یہی دین کی خدمت یہی آپ کے قوم کی خدمت ہے وہ اسی کو تھوڑا کیسے سکسس کا جو سٹیپس ہے وہ کیسے ہوتا ہے کمیونٹی بلے پہ کیا کرنا ہے بڑے لوگوں کیا کرنا ہے یہاں پتا چلا ہے دیشاد صاحب چلاتے ہیں کوچنگ لگ بک پچاس ساٹھ لوگ ہیں وہاں پہ گوڈ سٹیپ ایسا کر سکتے ہیں ایسی شروعات بھی اچھی شروعات ہے لیکن آپ لوگ جو بچیاں ہیں چھوٹے لیول پہ کلاس 3 5 یا پھر بڑے لوگ 10 میں زیادہ تر لگ رہا ہے کہ 90% سے زیادہ بچے یہاں پہ 10 سے چھوٹے ہیں کتنے لوگ 10 سے کم میں پڑھے ہیں ہاتھ اٹھائے پلیس 10 سے کم 10 سے کم کلاس میں کون کون پڑھتا ہے ہاتھ اٹھائیے ادھر والے بچے اللہ کو پتا ہی نہیں چلا کیا ہو رہا بھائی جاک جاؤ اگر سو رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لیجے تو زیادہ تر لوگ 10 سے نیچے ہیں تو یہاں پہ اب UPSC کی جرنی بتانے یا کوئی مطلب نہیں ہے تو بتانا یہ ہے کہ جو بچے یہاں 10 سے نیچے ہیں 1,3,5,7 جس کلاس میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں بس ایک ہی چیز جیز جان رکھئے جو آپ کو بتایا جاتا ہے ٹیچر بتاتے ہیں آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں آپ کو سکول میں سکھایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اس کو ایمانداری سے نبھائیے اس میں ذمہداری دکھائیے کہ یہاں آپ کی ذمہداری ہے کہ اس کو complete کرنا ہے آپ کے لئے بس اتنے ہی کافی ہے باقی جو لوگ 10 سے اوپر ہیں یہاں کچھ لوگ aspirants بھی ہیں جنہوں نے کچھ پوچھا تھا preparation کے مطالق ان سے اب کہیں گے جو تھوڑا سمجھدار لوگ ہیں ان کے لئے اب 5-6 steps میں بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے success achieve کرنے کا کیا کیا steps ہوتا ہے میرے خیال سے جو سب سے missing چیز ہے سب سے پہلے وہ ہے پہلا step positive mindset وہ صرف آپ کا نہیں آپ کے guardian کا نہیں آپ کے پورے family کا society کا جتنے لوگ جس سے آپ بات کرتے ہیں سب کا تو as an individual آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ number one ہے تو یہ آپ کو پہلے دماغ میں ڈال لینا ہے کہ نہیں ہم لوگ تو کبھی 60% سے اوپر لائے نہیں تھے کیسے کچھ کر پائیں گے ہم تھوڑی IIT سے پڑھے ہوئے ہیں ہم تو مدیسہ سے پڑھے ہوئے ہیں میں تو ہندی میڈیم میں ہے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب سے پہلے positive mindset لائیے کہ آپ کر سکتے ہیں number one personally اس کے بعد آپ جس بھی family میں ہیں آپ کے آس پاس لوگ ہوں گے ہم کو خود سننے کو ملتا ہے بہت سارے بچے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی بچہ کہتا ہے 7-8 میں کی journalist بننا ہے جامیہ سو جا کے MA کریں گے journalism میں آس پاس جو چاچا ماں ہوئے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم سے نہیں ہو پاگا تمہارا 50% marks ابھی آرہا ہے خواب اب دیکھنا بند کرو جو B.A.M. میں کر لینا جو بھی یہاں سمستی پر college میں ہوتا ہے یہ آپ نہیں کیجئے جو بھی guardian لوگ ہیں جو آپ اپنے آپ کو اچھا ناپتا ہے دوسروں کو ہمیشہ نیچا دیکھتا تو underestimate نہیں کیجئے لوگوں کو خاص کر بچوں کو جو کچھ کہتے ہیں ان کے بات کو کاٹا مت کیجئے positive mindset بچے خود پیدا کریں گے اور آپ family میں پیدا کریں اور تیستی society میں کچھ لوگ یہاں پہ تیاری کر رہے ہوں گے ایک اور بات جو سننے کو ملتی ہے کچھ تیاری کرتے ہیں BPSC UPSC کہیں پہ بھی جب جب گھر آتے ہیں تو ساری society ان کو ٹانٹ ماتی ہے کہ کیا ہوا ابھی تک نہیں ہوا تین سالوں کے ابھی تک نہیں ہوا کیا پڑ رہے دے تم اب تک یہ ضرور محنت نہیں کرتا اس لئے اس کا نہیں ہو رہا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ پیچھے محنت کیا ہے یہ جب کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہے گی تم نہیں کر رہے ہو منٹر نہیں ہے تو پھر الگ کیس ہے لیکن زیادہ تر کیس میں اسے نہیں ہوتا ہے بچے مہنت کرتے ہیں لیکن society demotivate کرتی تو personally family social demotivation ہے وہ تین یہاں پہ positive mindset بہت important ہے دوسری جو بات ہے clarity of values تھوڑا انگریزی میں باتیں ہو جاتی ہیں ہر جگہ بول رہے ہیں تو بہت جگہ feedback آ رہا ہے کہ آپ کے بات آدھے جنتہ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ زیادہ انگریزی والے words بول لیتے تو ٹھیک اس کو تھوڑا tone down کوشش کریں گے آج کسی نے کہا پیسہ کمانا important ہے تو کل سے آپ بزنس کمان دیوام میں چلے لگا پر سو آپ نے دیکھ آیا دیکھا کہ التمج گازی ایسے ہیں تو کل سے آپ تیاری کرنے لگ جائیں گے یہ نہیں ہونا چاہی clarity بنائی life میں values کی clarity کیسے clarity بنتی ہے شروع آس سے بنتی ہے یعنی آپ بچپن سے جب جب آپ کو بتائے گیا ہوگا آپ نے life میں سوچ دھر 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 آس پاس جو پانچ لوگ ہیں کسی نے خوب کہا تھا کہ you are the average of the five people nearest to you جو آپ کے 5 لوگ آپ کے آس چچا جان نے کہا یہ information age تو یہاں پہ پانچ لوگ ساتھ ہماری رہتے ہیں وہ پانچ لوگ کہیں اور رہتے ہیں کیونکہ آپ کے دن بھر میں آپ almost six to seven hours جاتا ہے phone پہ digital life app digital life میں آپ کیا سوچتے ہیں تو اس کو تھوڑا اگر بدل دیں تو یہ statement بن جائے ایڈیاز میں صرف youtube ہے facebook ہے لیکن اس میں اپنے لوگ ہیں زیادہ دور تک نہیں سوچ جاتی youtube میں آپ جو 5 most chances دیکھتے ہیں آپ کے سوچ وئی ہے ایک دم پیریاد یہ ہی مطلب ہے اب ہی کے like اس بات کو سمجھ کیونکہ جو اصلی knowledge ہے وہ knowledge اپنے ignorance کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ جو چیز کرتے ہیں وہ چیز کیا ہے آپ کو کیسے ایف کرتی ہے آپ کی چیز سے ignorant ہے کہ آپ کو چیزیں پتا نہیں ہے یہ سب جاننا ضروری ہوتا ہے تب آپ کو اصلی علم حاصل ہوتا ہے تو clarity of values کیسے بنے گا اپنے آس پاس کے لوگ دوسرا religion بہت لوگ اس بات سے بھی متاثر ہیں کہ جو ہے آپ داری رکھے گیا تھے پیسے گھنٹرو دینے صحیح بات ہے گیا تھے لیکن وہ حمد کہاں سے آئی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے بولا نہیں کہ داری رکھے مت جاؤ تمہار number کم ہو جائے گا یہاں تک کہ مسلمان یس آفیسر ہیں انہوں نے بولا کہ تمہارا number کم ہو جائے گا لیکن یقین دل میں ہونا چاہئے یقین تھا کہ میرے لائف کا value system religion پر depend کرتا ہے تو اگر religion پر depend کرتا ہے تو اپنا values کو تھوڑی sacrifice کر دیں گے کچھ نہیں ملے گا نہیں ملے گا لیکن values کا sacrifice کبھی نہیں کرنا ہے تو یہ آپ پہرے clarity بنائیں کہ آپ value system کیسے بنتا ہے اس پر ڈٹے رہیے زندگی بھر کیونکہ باقی چیز تو آتے جاتے رہتی ہے values آپ کے زندگی بر رہے گا جب تک آپ کی موت نہیں آتے جاتی زندگی میں fame پیسہ status سب آتا جاتا رہتا ہے لیکن آپ جو inner peace ہے جو آپ روز صحیح سے آپ کو نیند آئے گی اور صبح صحیح صحیح اٹھیں گے اور آپ زندگی میں سکون اتمنان ہوگا وہ آپ کے values پہ رہنے صحیح ہوتا ہے وہ کچھ external نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے بات کہتے احتشام بھائی نے external motivation اور internal inspiration تو دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں external motivation آتا جاتا رہتا ہے جیسے youtube سے آتا ہو بہت سارے جو اچھے تھوڑا پڑھتے ان کو سندیب مہشوری کے ویڈیو دیکھنا پسند ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ نئے نئے اٹھ رہے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں کہ لوگ کو pump کرتے ہیں یہ کوئی آپ ٹائر تھو رہی ہیں کی دو آپ کے value آپ سے یہ demand کرتا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی سندیب مہشوری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اندر سے inspiration آئے inspiration intrinsic ہوتا ہے اس کے بعد آپ خود بخود راستہ نکالیں گے چاہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو دوسرا point clarity of values جب آپ کے دماغ میں clarity ہوتی اس society نے جو مجھے دیا ہے اس کو دوبارہ contribute کرنا ہے تو اب ہم خواب دیکھیں گے کیسے contribute ہو سکتا ہے نوبر ون خواب دیکھیں گے کہ ہم سید احمد خان جیسے بن جائیں اور ایک اور AMU کھولیں کیونکہ مسلمانوں کو AMU نے بہت help کیا مان لیجئے یہ میرا خواب ہے اب جب ایک بار dream conceive ہو گئی ہے جیسا کہ عبدالکلام صاحب نے کہا تھا کہ خواب ایسے دیکھو جو تم کو سونے نہ دیں تو ایک سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھ لیا تو آپ کو سونے دن ہے ایک بار آپ کو سمجھ میں آگئے کہ میرے life میرے مزاق میں کہتے آخ میں پائپ لگ اور اپنے ایم کو دیکھو ایک دم پیریفیرل ویزن نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب آپ نے سوچا کہ مجھے دوسرا ایم یو کھڑا کرنا ہے چاہو طرف لوگوں نے جو کہا رہے تم بھائی تم تو گاؤں میں دکان نہیں تم ایم بڑھئے کہ کیا کرنا ہے فوکس آئے گا کہا سے فوکس آتا ہے پیشن سے یہ step number two ہے فوکس اور پیشن اپنے دوسرے میں interdependent ہیں اگر آپ کے اندر جنون ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنا ہے تو فوکس اپنے آپ آجائے گا اور فوکس آپ بنائے رکھیں گے تو جنون مینٹین رہے گا تو فوکس اور پیشن یہ دونوں interdependent ہیں یہ آپ کے زندگی میں رہنا چاہیے اب جب فوکس آگیا پیشن آگیا اس سے پہلے آپ دریم کنسیف کر لیا ہے اب کام شروع ہوتا ہے ہارڈ ورک کا ہارڈ ورک کا کوئی سبتیچیوٹ نہیں بہت گیا ایک یہ کورس کر لیتے چھ مینہ اس گلف میں نوکری دس لاکھ کمائیں گے کچھ کھول لیں بڑا شورٹ کٹ نہیں ہوتا ہے جو شورٹ کٹ سوچتا ہے بہت لوگوں سے بتاتا رہتا ہے یہ کھو یہ شورٹ کٹ کٹ کبھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا باقی لوگ کو مزگائیڈ بھی کرتا ہے تو شورٹ کٹ جو آپ کو بتا رہا ہے اب چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو سمجھنا ہے میرا experience ہے life میں جتنا بھی achieve کئے تھوڑا بہت اس کے حساب سے شورٹ کٹ کبھی work نہیں کرتا ہے hard work کا کوئی substitute نہیں ہے اس کے لئے ایک statement جو اگدم میرے دل کے قریب ہے جو ہمیشہ اس کو چھپکا کے رکھتے ہیں if you need to achieve something that you have never had you need to do something that you have never done آپ نے زندگی میں چاہ رہے ہیں آپ کی یہ کچھ پانا ہے جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو ہو جائے گا کچھ اچیب ہو جائے گا یہ ایک دم پیکار کی بات ہے اس سے اچیب نہیں ہوتا ہے unless until you do something that you never done اب جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں آپ اچیب کر بھی لیتے ہیں یا بھی نہیں بھی کرتے کیونکہ یہ اگلا phase ہے جس میں hard work میں تین چیزیں آتی ایک تو sacrifice جو کہ یہاں پہ پاپا نے کہا سمارٹ فون کے بارے بات ہوئی لیکن میرا ماننا ہے technology is a double edge sword یہ دو طرفہ تلوار ہے آپ چاہیں تو بہت اچھے use لے سکتے نہیں چاہیں تو ایک دم بیکار use لے سکتے تو میرے خود کی پڑھائی کوئی بندہ بھی UPSC نہیں نکالتا جو بینہ internet کے نکال لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کتنی بار youtube کا ویڈیو دیکھ کر ہم لوگ کو help ملا لینا پڑتا ہے تو دنیا میں بہت سائے لوگ ہیں جو اچھے چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کے نظر میں گزرتا نہیں ہے کیونکہ youtube کا algorithm ایسا ہے آپ جو دیکھئے گا وہ آپ دکھائے گا تو ایک بار آپ اس جگہ میں پہنچے نہیں تو کبھی نہیں پہنچے تو technology کا use ایسے کیجئے جو آپ کے فائدے کے لئے ہو technology کا علم علم منافع ہو سکتا ہے بہت اچھے سے ہو سکتا ہے اس کو بنائیے علم منافع تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ دیا جائے اس کو صحیح راستہ دکھائے جائے گائیڈ کیا جائے اس کے بعد جو چیزیں important ہوتی ہے وہ reading habit جس کے بعد کی گالیدانی صاحب نے کہ لوگ بہت کم ہو گیا اب اگر آپ کو ویڈیو بیشت ہے واتس اپ خود گال کیجئے اپنے بارے میں بھی اگر اس پہ 20 منٹ لکھا ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد سکیپ کر رہتے ہیں کتنا دیکھیں بیس منٹ کلما تھوڑی کوئی دیکھتا ہے کوئی تین منٹ کا بیشت کرو کیونکہ attention span آپ کا اتنا کم ہو گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں کہ شکریہ جو پاور تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب آپ کچھ چیز لے کر اسیمیلیٹ نہیں کر پاتے بس آیا کچھ اچھا لگا گیا یہ آپ چاہتے زندگی میں ایسے میں نہ ہرڈ برک ہوگا نہ فوکس ہوگا نہ کبھی پیشن بنے گا نہ کبھی ویلو سسٹم بنے گا اتنے لوگ ہیں خود کو بھی نہیں پیچان رہے ہیں لوگ آپ سے خود پوچھا جائے کہ دس سال بار آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ آپ اپنے آپ بھی کو نہیں جانتے تو attention span جو کم ہو گیا میں پڑھئے اردو جو آپ کے language ہے پڑھنے کی عدد ڈالی اس سے attention span بڑھتا ہے تب آپ جو information لیں اس کو assimilate کرویں اس کو پچانا digest کرنا تب آپ کچھ create کرتے پہلے آپ کچھ consume کرتے ہیں پھر پہلے کچھ پڑھتے ہیں پھر آپ کچھ پھر اپ سے جب ویڈیو دیکھے گا تو یہ بات ضرور یاد آئے گی پھر سکیپ نہیں کرنا ہے اگر 20 دیکھ دیکھ یہ پھر چھوٹ کچھ کرنا چاہئے اس کے بعد جو ہے چیز ہو گئی سٹیپ سب سے پہلے کیا تھا دیکھ ایک چیز اور بہت ہوتا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں تو میری عادت ہے ہم چیز ریپیٹ کرتے تاکہ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد یاد رہے کس چیز بات ہوئی تھی سب سے پہلے بات ہوئی تھی کسی کو یاد ہے سب سے پہلے سٹیپ کیا ہے پوزیٹیو مائنڈسیٹ بہت بڑی پوزیٹیو مائنڈسیٹ سب سے پہلی بات ہے پوزیٹیو مائنڈسیٹ کس کو بنانا ہے پسنلی بنانا ہے سیمیلی میں کرنا ہے سوشل کرنا ہے بھولنا نہیں دوسرا clarity of values آپ زندگی میں clear ہوئی ہے کہ اپ کو کیا چاہیے اور کیا صحیح کیا غلط ہے کہا سے آئے گا religion بہت اچھا source ہے اس کو آپ پڑھیں سمجھیں میرے اپنین سے religion is the best source اس کے بعد آپ کیا کریں گے جب values آگئی تو dream دیکھیں گے خواب دیکھیں گے dream conceivment خواب دیکھیں گے اس کے بعد کیا کریں گے focus اور passion دونوں interdependent چیزیں ہیں آنکھ میں pipe لگا کے اس dream کو دیکھیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے hard work کریں گے hard work میں کیا ہوتا ہے ایک تو آپ sacrifice کرنا پڑے گا جو چیزیں ہیں دوسرا آپ وہ کریں گے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے جب یہ سب ہو جائے گا تو آخری سٹیپ اچیومنٹ کا ہے تب آپ کو اچیومنٹ کچھ نہ کچھ ہوگا یا پھر نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے ہی بتا دیں وارننگ یہ ہی ہے کبھی کبھی زندگی میں جیسے کہانی بتا دیں جو میرے منٹر جنہوں نے ہم پڑھایا UPSC بتایا کیسے پری نکالتے کیسے میس نکالتے ان کا 6 اٹیمٹ ہو گیا اور ان کا نہیں ہو پایا اور اس بار last اٹیمٹ تھا ان کا ختم ہو گیا تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں کچھ اچیوم نہیں کیا انہوں نے ہرڈ ورک کیا ہے وہ کام آئے گا ہرڈ ورک کبھی ویس نہیں جاتا ہے لیکن جو آپ کے سامنے ہم کریں میرے جو ریزلٹ آیا وہ ایک طرح سے انہی کا ریزلٹ ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی بہت چیئی عجیب نہیں کریں جیسے مالی آپ کا ایم تھا ایم یو کھولنے کا آپ چھوٹا سا کوچنگ کھول پائے جس میں دو سو چیتی سی بات ہے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو وقت دیا گیا تھا آپ پاس جو نعمت دی گئی تھی اس کو اپنے یوز کیسے کیا اگر آپ بولیں کہ میرا best effort تھا لیکن لوگ نے جوٹ پائے دو سو ہی بچہ جوٹ پائے آپ نے اپنی طرف سے محنت کیا خاص کر جو بپی سی وپی سی کے لوگ ہیں جن کو بار بار سنننے کو ملتا چاہو طرف سے بھائی تمہارا نہیں ہو رہا ہے خاندان کا پریشر ہے کمان نہیں رہے ہو بہت ساری بات ہیں وہ سب سب کو کیسے deal کرنا ہے اس کے بارے کوئی پرسنل بات ہوں گی یہاں کلوز نیٹ ہے تو میرا سپورٹ گروپ میری فیملی ہے خاص کا میری بہن ہے اسی طرح آپ اپنا ایک کلوز گروپ رہیں بہت لوگوں کے فرنڈ بہت کلوز گروپ ہوتے تو ایسا کلوز گروپ جو آپ کو سٹریس آئے تو دی سٹریس کرنے مدد کریں یہ سب چیزیں تھیں سکسس کے سٹیپ تیاری میں جو کچھ کچھ پرابلم ساتھی ہیں وہ تھے جتنا سمجھ میں آئے جو بہت چیز کنوے ہوئی بہت سے نہیں ہوئی اب اللہ چاہے گا جو بات آپ کو سمجھ میں آئیں گے میرے طرف سے جو ہے اس سکسس کو لے کر اس کے سٹیپ کلے کر اس میں جو مشکلیں آتی ہیں اس کے لے بات تھیں یہ سیکنڈ پارٹ ہے میرے تقریر کا اب تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ کوششن آنسر سیشن کریں گے